اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں میں اپلائی کر رہی ہوں چارکول ماسک اچھا اس سے جو ہیں آپ کے بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس جو ہیں اچھے سے ریموو ہو جاتے ہیں اور بس میں یہاں پر اپلائی کر کے اس کو پانچ دس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑنا ہے اس کے اپنے تھک لیے اپلائی کرنی ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کو کھینچ کر اتارنا ہے درما والوں کا چارکول ماسک یوز کیا ہے اور یہ دیکھئے اب یہ ڈرائی ہو چکا ہے اب اس طریقے سے اس کو کھینچ کر اور ہم لوگ ریموو کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پین ہوتا ہے بلکل مائنر سا کیونکہ کھچاؤں پیدا ہوتا ہے تو اس سے ہلکا سا پین ہوتا ہے آپ کو اور اس سے جو ہے تمام آپ کے بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس جو ہیں وہ اچھے سے ریموو ہو جاتے ہیں بلیک ہیٹس کے لیے کس ٹک بھی یوز ہوتی ہے لیکن آج کل جو ہے یہ پل آف ماسک بہت زیادہ چر رہا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے بلیک ہیٹس جو ہیں وہ ریموو کر سکتے ہیں ریواج یوکے کا اور درما والوں کا دونوں کا اچھا ہے پل آف ماسک آپ جو ہے اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ہمارے لیے ڈہرکی سے آیا ہے نیو ائر کولر اور یہ سپر ایشیا والوں کا ائر کولر ہے اور اس کی پرائس تھی تیرہ ہزار تو تیرہ ہزار کا یہ ہمیں ملا ہے اور یہ جو ہے سولر پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ جو سپر ایشیا کا ائر کولر ہے اس کا موڈل ہے پینتالیس سو اور یہ کراچی میں جو ہے سترہ ہزار پانسو کا مل رہا ہے اور ڈہرکی میں جو ہے یہ ہمیں تیرہ ہزار کا پڑا ہے تو ہمیں ساڑھے چار ہزار کا اس پر جو ہے وہ پروفٹ ہوا ہے یعنی ہمارے چار ہزار جو ہے وہ یہاں ایکسٹرا جاتے کراچی میں تو ہم نے وہاں سے اس کو منگوا لیا ہے اور اب جو ہے اس کو ہم کھول رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کی پیکنگ کیوئی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پیکنگ وغیرہ جو ہے اس کی بہت اچھے سے انہوں نے کیوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے کیمیکل والی بوٹلز ہوتی ہیں اور وہ جو بوٹل ہیں وہ چھے ہیں اس کے اندر ائر کولرز میں جو ہے وہ سپر ایشیا کا سب سے بیسٹ چل رہا ہے تو اگر آپ کو لینا ہو تو آپ کسی کمپنی کا لیں ادھر باز آپ کی جو ہے وہ چوائس ہے آپ جونسہ لینا جاتے ہیں آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے دو دو کے پاؤچ بنائے ہوئے ہیں یہ کیمیکلز ہیں ان کو آپ نے اوپن نہیں کرنا ان کا ڈھکن نہیں کھولنا آپ نے اس کو جسٹ ایسے ہی فریز کرنا ہے اور ایسے ہی یوز کرنا ہے اسے اور اگر یہ گر جائے تو نقصان ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے گی یہ اور آپ کا کیمیکل جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جساب دانی سے رکھنا ہے یہ اس کا احتیاطی تدابیر بھی سائٹ پہ لکھی ہوئے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جو شیٹ ہے ائر کولر کے بیک سائٹ پہ جو شیٹ لگی ہوئے ہیں وہ ویوی والی شیٹ ہے یعنی ایک بھوسے والی شیٹ آتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں وہ بھوسے والی شیٹ نہیں ہے اس میں ویپس والی شیٹ ہے اور اب جو ہے میں بنا رہی ہوں سموسے سموسے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں میدہ نمک آئل اور زیرہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے لیا ہے ایک پیالی میدہ اس میں ایک نہیں ساری ہاف ٹی سپون جائے گا نمک اور دو ٹیبلی سپون جائے گا آئل اور زیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک آپ کو زیرہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر دیں لیکن زیرے سے جو ہے ایک اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو اب بس اس کا ڈو ہم ریڈی کر لیں گے پہلے جو ہے آپ نے آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب آپ آٹے کو مٹھی میں بھریں تو وہ جو ہے جو ہے جو جانا چاہیے تو اٹس مین کا آپ کا آئل جو ہے اس میں برابر گیا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے آپ اس کا ڈو بنا لیں گے جس طریقے سے سمپل ہم آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کا آٹا گون لینا ہے اب جو ہے میں سموسے کا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں اس میں تمام سپائسز اپنے آپ ٹیسٹ کے آکارڈنگ جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اچھا ہم نے اس کے ڈو میں کیا کیا شامل کیا ہے پہلے ہم نے میدہ لیا ہے اس کے اندرے ڈالا ہے نمک پوائل ڈالا ہے اور زیرہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ڈو بنا لینا ہے آٹا گون لینا ہے اور اب یہ میں نے آلو بوائل کیجئے اس میں تمام سپائسز ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے آکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھا باریک سی روٹی بیلنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے سینٹر میں جو ہے وہ آلو کا مسالہ رکھ دینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے چکن بریڈ بتائی تھی سیم اسی طریقے سے ہے یہ بھی سینٹر میں ہم نے مسالہ رکھا ہے اور سائٹ ٹو سائٹ جو ہے ہم کٹ لگاتے جائیں گے لیکن لاسٹ سے اور فرسٹ سائٹ سے جو ہے آپ نے کٹنی لگانا جو شروعات ہے اب اس طریقے سے جو ہے آپ نے زگ زگ کر کے اس کو بند کرتے جانا ہے تو اس کی جو ہے فش کی شیپ آ جائے گی اس کے علاوہ آپ اس پہ جائے اچھا یہ اس طریقے سے میں نے فش بنائی ہے یہاں پر جو ہے آپ لانگ ڈال سکتے ہیں میرے پاس لانگ نہیں تھی تو میں نے بس گزارے لائے کیے چوکلیٹ چپ ڈال دی ہے صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ادر وائز آپ اس میں جو ہے وہ لانگ ڈالیں گے میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اب جو ہے میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈاگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ